موسیقی تشریف لائے اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ فلا عورت ہے جو نفلی نمازِ قسرت سے پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیرو تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھو عدت بارت کو تعالی نہیں اکتاتا ہے یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤگے یہ کہنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عجر و سواب دینے میں نہیں اکتاتا ہے بلکہ انسان کسی چیز کو اگر اپنے اوپر لازم کر لے حالات کے اعتبار سے کبھی کبھی انسان اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے یا تو کبھی کبھی اس کو کرتے کرتے وہ اکتا جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو کم ہی کیوں نہ ہو اس پر آدمی دعوام برتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس پر اس عمل کے کرنے والا دعوام برتے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو اس میں طاقت سے زیادہ عبادت کرنے سے روکا گیا کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ چند روز کے بعد انسان اکتا جائے اور عبادت بلکل ہی چھوڑ بیٹھے اسی لئے عبادت وہ طاعت میں بھی میانہ ابھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ کیا جائے چاہے پورا ہی ہو کیونکہ ہمیش کی والے عمل کا عجل بھی ہمیشہ ملے گا بخلاف چند روز عمل کے کہ اس کا عجل بھی چند روز ہی ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیکی اور بھلائی میں بھی میانہ ربی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ وسلم انہا عیسط رضی اللہ عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ واندہا ایرہا ہے کہ من هذه فلالت تذکر من صلاتها کہ ما عليكم بما تطیبون فواللہ لا يمض اللہ حتى تمل وکانا حق الدین إليه ما دوام صاحبه عليه متفقنا عليه